ہیلو دوستو سواگر تھے آپ کا کومکس ٹائمز میں اور آج ہم سرو کر رہے ہیں ناغراج کی ایک اور کومکس کھونی کبیلہ یہ اس کا پہلا پیج آپ دیکھ سکتے ہیں ناغراج مانٹو کارلو کے خوکیات آتنگوادی سیمنز کو نیستہ نابوت کر کے اسی کے ہیلیکاپٹر پر سوار بھارت کی اور بڑھ رہا تھا کی تحسین افریقہ کے اوپر سے گجرتے ہوئے اس کی نظر ایک منورم گھاٹی پر پڑی وہاں کتنا نائے نافی ارم درسے ہے کتنی سندر گھاٹی ہے کچھ دن یہ ہی ٹھہرنے کا من کر رہا ہے یہ پر یہ کیا کیپٹن یہ ہیلیکاپٹر کس کا من رہا رہا ہے اوپر اسے چھوڑو اور پہلے انہیں سوٹ کرو اوکی کیپٹن دونوں سینیکوں نے اپنی بندو کے کالے قیدیوں پر تان دی کین تو اس دن پہلے کیوے پھائر کرتے انہیں رکھ جانا پڑا ٹھہرو لگتا ہے یہ ہیلیکاپٹر نیچے آ رہا ہے پتہ کرو کس کا ہے یہ دیکھتے ہی دیکھتے ہیلیکاپٹر جمین پر اتر گیا ناغرہ ہیلیکاپٹر سے باہر آیا کیا بات ہے دوستو کیوں ان لوگوں کا خون بہانا چاہتے ہو تم سے مطلب اور تم ہو کون یہ سوال پوچھنے والے کیپٹن فرگر جا اور جانتے ہو جرنل ٹامٹا کے راج میں کسی کالے کی سرکاری کام میں دکھل دینے کی سجا موت ہوتی ہے سانت ہو جاؤ ہو جاؤ دوست میرا نام ناغراج ہے اور انسانیت پر حملہ کرنے والے ہر سوال سے میرا مطلب ہے کس چرم کے لیے انہیں سجائے موت ملی ہے دیکھتے کیا ہو اسے بھی سوٹ کر دو ان کالے جانوروں کے ساتھ کینٹو اس سے پہلے کی کوئی بھی سینک حرکت میں آتا سائے سائے سوم ان کی گنے ناغراج کے قدموں میں پڑی تھی ہاں ہاں اس کھلونے سے مجھے ڈرانا چاہتے ہو میں تجھے جندہ نہیں چھوڑوں گا گولیوں کا ناغراج پر کوئی اثر نہیں ہوا اب میرا وار سمالو ہائے آدمی ہائے اس پر تو گولیوں کا کوئی اثر نہیں ہوا ہائے ساپ ساپ بچاؤ بھاگو رے ساپ ساپ ہائے رے میری امہ اگلے ہی پل سب سینک ٹرک میں بیٹ رفو چکر ہو گئے ناغراج کے ادیو کے پاس پہنچا صاحب ہمیں بچالو صاحب ورنہ وہ پھر آ کر ہمیں مار ڈالیں گے کیوں ناغراج نے انہیں آجات کیا کیونکہ ہم نے اپنے ہی دیس میں رہنے کے لیے گولی سرکار کو کر نہیں دیا ناغراج نے من ہی من کچھ نشچے کیا اور پھر ان کی سہایتہ سے ناغراج نے ہیلیکاپٹر جھاڑیوں میں چھپا دیا دیکھو چاروں طرف سے ٹھک دو دکھائی نہیں دینا چاہیے کچھ دیر بعد وہ سہر کی اور چل پڑے سہر میں ایک ہوتل کے سامنے ناغراج میری بات مانو میرے گھر چلو یہ ہوتل کیول گروہ کے لیے ہے سگا مجھے کوئی نہیں روک سکتا دربارن نے انہیں روکا ارے کہاں گھسے جا رہے ہو کہاں نہ تم لوگ یہاں نہیں آ سکتے میں نے کہاں نہ میں یہی رہوں گا تم بہت جاؤ ناغراج جد نہ کرو ورنہ مارے جاؤگے پولیس سارجنٹ اندر آیا کیا لفڑا ہے یہاں سر یہ کالا ہوتل میں رہنے کی جد کر رہا ہے اوہ کالا کلو سپاہیوں پکڑ لوئی سے اور مار مار کر دیمار ٹھکانے لگا دوں سپاہی سپاہی ڈنڈا لے کر آگے بڑھیں کینطو ٹھاک تڑاک ہو ہاں مارو کلو کو سنیک فائٹر ہے تڑاک ہائے مارو ٹکر کلو کو تڑاک اوہ بس اب ہاتھ اٹھا لو کلو ورنہ سوٹ کر دوں گا کینطو ہائے ساپ چھی یو کلو ناغراج ہوتل سے باہر آتا دیکھ کیا ہوا دوست کیا ہوا دوست کیا اب تم یہاں نہیں تھر ہوگے نہیں سگا ایسے گھنیت لوگوں کے بیچ میں نہیں رہ سکتا میں تمہارے گھر چل رہا ہوں سگا کسی کسی ناغراج کو سہر سے باہر پورانی بستی میں بنے اپنے گھر لے آیا ناغراج ماں دے ناغراج ماں تم کو دیکھ کر بہت خوص ہوگی ماں دیکھو کون آیا ہے کون سگا مجھے پتا تھا بیٹا تو جرور آئے گا دنیا چاہے کچھ بھی کہے میرا لال اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا ہاں ماں میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا ماں دیکھو میرے دوست ناغراج سے ملو اس نے اس نے ہی مجھے گورو سینکو سے بچایا اور ماں ناغراج نے انہیں بہت مارا بھی پھر تو یہ جرور بھگوان ہے بیٹا تم ہاتھ مو دھولو میں تم دونوں کے لئے کھانا لگاتی ہوں اچھا ماں کھانا کھانے کے بعد سگا ناغراج کو اپنی بستی دکھانے چل پڑا ناغراج میں نے تمہارے ہاتھوں سے ساپ نکلتے دیکھے تھے تم جادوگر ہو نہیں تم نے سپنا دیکھا ہوگا ناغراج ان سے ملو یہ چومہ ہے پومہ ہے اور ہم چاروں مل کر ان گورو کے خلاف گوریلا یود لڑتے ہیں ہیلو ہیلو ناغراج چومہ بہت بڑا تیر انداز ہے یہ بستی میں گھسے گورے سینکو پر ویسلے تیروں سے حملہ کرتا ہے کرو جلتی ہوئی مسال سے لڑتا ہے اور پومہ اس پھکنی سے جہریلے تیر فیکتا ہے اور میں ساتیر چاکو باج ہوں اپنے چاکو سے ارتی ہوئی چڑیاں کی آنکھ تک نکال لیتا ہوں واہ تم لوگوں میں بہت خوبیاں ہیں ہاں ناغراج کنتو تمہارے یہ ہتھیا ہاں کنتو ہمارے یہ ہتھیا گوری سرکار کے باروٹی ہتھیا رکھ کے آگے آگے نگن ہے ہمت نہ ہارو سگا میں پرند لیتا ہوں کہ تمہیں اور تمہاری جاتی کو اس جلومی سرکار سے آجاد کرا کر ہی جاؤں گا ناغراج جندہ باد نہیں ناغراج میرے خیال سے اب تمہیں یہاں سے نکل جانا چاہیے کیوں کیونکہ بھاگے ہوئے سپاہی جب جرنل ٹاماتا کو تمہارے بارے میں بتائیں گے تو وہ اپنی بھیانک سینہ کو تمہارے مارنے بھیجے گا اور وہ حیوان تمہیں مارنے سے پہلے بستی میں بھی بھی بھیانک مارکٹ مچا دیں گے اور ناغراج جس نے میری جان بچائی میں اس فرستے کو مرتے نہیں دیکھ سکتا سکا مجھے جرنل ٹاماتا کے بارے میں بتاؤ اور سکا ناغراج کو جرنل ٹاماتا کے بارے میں بتانے لگا ادھر ناغراج سے پیٹ کر کیپٹن یوم سارجن جرنل ٹاماتا کے پاس پہنچے ہیں کھاماؤ سکائروں میں کچھ نہیں سننا چاہتا تم کالوں سے پیٹ کر آئے ہو اس کی سجا تمہیں جرور ملے گی سر ہمیں ماف کیا جائے سر رحم جرنل ٹاماتا نے ایک بٹن دبا دیا فل سو رکھ ہول کی دائیں اور کی دیوار ہٹ گئی کر چین چین پھر اس نے ایک ویسے انداز سیٹی بجائی اور دیواروں کے بیچ مہجود چار بڑے بڑے گد جرنل ٹاماتا کی ویسے سیٹی کی آواز سن کر ہول میں آگئے کر کر چین چین جرنل ٹاماتا نے پھر سیٹی بجائی اور گد سارجنٹ ایوم کیپٹن پر ٹوٹ پڑے ہا 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 چین سر نہیں سر بچائی بچاؤ آئی اوہ کچھ دیر کچھ دیر میں چاروں بھوکے گد سارجنٹ اور کیپٹن کو چٹ کر گئے صاف کراؤ کراؤ اور کھونی قبیلے کے سردار ٹانگو کو یہاں بھیج دو اور جرنل ٹاماتا نے سیٹی بجاتے ہی گد واپس اندر چلے گئے چین چین تھوڑی دیر بعد آپ نے مجھے بلائیا سر ہاں ٹانگو بہت دنوں سے ہم تمہارے قبیلے کو کالے لوگوں کا گوست کھلا رہے ہیں یا تو آپ کی مہربانی ہے سر لیکن آج تمہیں کچھ کر کے دکھانا ہو گا آپ آگیا دیں سر ہمارا قبیلہ آپ سب بتا دیا ٹھیک ہے سر میں سب سمجھ گیا میں اپنے جڑویں بھائی کانگو کو بھیجتا ہوں اس کی گوست کھانے کو اب تم جا سکتے ہو اور پھر ٹانگو وہاں سے چل پڑا کچھ دیر میں کھونی قبیلوں کا کافیلہ ٹانگو کے جڑویں بھائی کانگو کے نیتریتوے میں ناگراج کی تلاس میں نکل پڑا ہر گر ہوا ہم اسے کچھا چبا جائیں گے کھون پی جائیں گے پرانی بستی میں پہنچتے ہی کھونی قبیلوں نے اتپات مچانا شروع کر دیا میرے بچے کو چھوڑ دو کھا جاؤ سب کالے جانوروں کو سب کو کھا جائیں گے بتاؤ ناگراج کھا ہے ناگراج بچاؤ تمہاری تلاس میں بستی پر حملہ کر دیا ہے ناگراج اس سمیں بستی والے دوارہ آئیو جید فاغت سماروں میں خوشی منا رہا تھا کیا کہاں ہے کدھر ناگراج ترند کھڑا ہو گیا سگا چلو ہمیں روکنا ہوگا چلو ناگراج ہم تیار ہیں پوما نے اپنی پھوکنی چوما نے دھنوس بان اور کرو نے مسال اور سگا نے اپنی چاکو سمار لیا سنک سب ہی کانگو ناگراج کے سامنے آ گیا بس بہت ہوگا ناگراج اب میں تمہیں اپنا آہار بناؤں گا یا تو وقت ہی بتائے گا یا یم کا آہار بنے گا ناگراج نے کانگو پر چھلانگ لگائی کین بلش کانگو پر اس کی کا کوئی اثر نہ پڑا کانگو نے اسے دور اچھال دیا تب کھونی کبیلوں کے جنگلیوں نے ناگراج کو گھیر لیا اگلے ہی پر ناگراج ان کے گھیرے سے باہر آ گیا تب کانگو نے اپنی برش بھجاؤں میں کس لیا اب تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا ناگراج اور اس کی گردن میں دانت گڑا دی آئی اوہ چپ چپ کنتو وہ بدنصیب نہیں جانتا تھا کہ ناگراج کے سرین میں ہجار ساپ کا بھل سر اس کا سریر بگھلتا چلا گیا اپنی سینہ نایک کو مرتا دیکھ کھونی کبیلوں کے جنگلیوں کے ہوس اڑ گئے تھے آرے کانگو مارا گیا بھاگو ہمارا سردار مارا گیا ناگراج نے کانگو کو مار دیا کھونی کبیلوں کے جنگلیوں ناگراج ادھر کھونی کبیلوں میں کو ہرام مچ گیا مچ ہوا تھا سردار سردار گجب ہو گیا سردار ارے ہوا کیا کچھ بولے گا بھی سردار آپ کے بھائی کانگو کو ناگراج نے مار دیا